اسلام علیکم آپ کی اپنی انوشیہ آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں اس کو دیکھتے رہے ہیں انہیں لائک کرتے رہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور آل نوٹفیکشنز کو سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن بروقت ملتی رہے اس کہانی کا نام بلا شبہ نازو کے اوپر دیا گیا ہے نازو ہی ایسی چلتر ثابت ہوئی ہے اتنی ہوشیار اور ایسی جسے کہنا چاہیے کہ کمینی ٹائپ کہ وہ کبھی بھی دھوکہ دے جاتی ہے جو اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو بھی دھوکہ دے جاتی ہے تو یہ آخری قسط اس کہانی کی اور آپ دیکھئے کہ اس میں نازو کس طرح جلیل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اسے ہاتھ دکھا گئی اور آخر میں ساری بازی وہ خود لے اڑی اور جلیل صاحب ناکام اپنی حسرتوں پر آخصو بہا گئے ایک دفعہ پھر لیٹ کشنوں کے خواب دیکھنے پر مجبور ہو گئے شکریہ تمہیں اپنا نام یاد آ گیا میں مسکرائی میں بلیک میلر نہیں ہوں لوگوں کے لالت سے فائدہ اٹھاتا ہوں لیکن ان کی کمزوریوں سے نہیں کھیلتا ایسا ہوتا تو میں آج کروڑ پتی ہوتا نہ چانے کتنے لوگوں کے راز اس سینے میں دفن ہیں کام کی بات کرو اس نے گویا بور ہو کر کہا مرسا شرازی تم نے نہ صرف رئیس الدین کو بلکہ ہمیں بھی دھوکہ دیا ہے رئیس الدین مافیا کا آدمی ہے اور ایسے شخص کے ساتھ فراڈ کا انجام تمہیں بھی پتائے شرازی کا چہرہ دوہ دوہ ہو گیا تھا ہم اس نے جلدی سے گھونٹ لے کر اپنی حالت بحال کی تو میں کیا کروں شرازی مجھے ویسی کچھ جالی شہر سترکار ہیں وہ تو نہیں ہیں نہیں ہیں تو پیدا کرو میں نے کہا جیسے پہلے بنائے تھے ویسے بناو ورنہ یاد رکھو ایک بار میرے یا میرے ساتھی کی رئیس الدین کے ہاتھ آنے کی صورت میں تم بھی نہیں بچو گے اس نے دوسرا جام بنایا چلو میں تمہیں شہر بنا کر دے دیتا ہوں تب بھی تم اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہو رئیس الدین دوبارہ بے وکوف بننے سے رہا اس سارے معاملے کا ملبا کسی اور پر ڈالنا ہے اس لیے جنجالی شہر سترکار ہیں تم جانتے ہو جب تک رئیس الدین کو اس کے مجرم نہیں ملیں گے وہ چین سے نہیں بیٹھے گا یہ پندہ کسی نہ کسی کے گلے میں ڈالنا ہوگا اس سے پہلے کہ ہمارے گلے پڑ جائے شرازی پیتا رہا اور سوچتا رہا بل آخر اس نے اس بات میں جواب دیا اوکے تین دن بعد آ کر مجھ سے شہر لے جانا لیکن اس کے بعد اپنی صورت نہ نکانا مجھے بھی تمہاری صورت دیکھنے کا شوق نہیں ہے لیکن تیسرے دن تمہیں اشیر نہ ملے تو رئیس الدین کو کم از کم ان فرموں کے نام ضرور پتا چل جائیں گے جہاں تم نے فراڈ کے پیسوں سے سرمایہ کاریکہ رکھ کی ہے اس پار شرازی کی حالت دیکھنے والی تھی اس نے ایک ہی سانس میں مجھے انگنت القباد سے نوازنے کے بعد ایک ہی سانس میں اگلا جام چڑھا لیا میں کہکہ مار کر رخصت ہو گیا اب مجھے فکر کیمرے کی تھی پہلے میں نے بابو بھائی کی دکان سے کوشش کی لیکن راجہ بدبخت نے میری ساکھ بھی برباد کر دی تھی بابو بھائی نے مجھے کیمرہ دینے سے صاف انکار کر دیا اس کے پاس سے مایوس ہو کر واپس فلیٹ کا رخ کیا اس سے پہلے کہ میں اپنے فلیٹ میں جاتا مس شیدن کے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور اس نے باہر جھانکا کیا باتے شہزادے کدھر سے آرے ہو مو لٹکا کر کہیں سے نہیں میں نے جواب دیا اور اس سے کہہ دیا مجھے ایک کیمرہ چاہیے تھا اسی کی تلاش میں نکلا تھا کیسا کیمرہ ایک کیمرہ میرے پاس ہے اچھا میں نے مسرد چھپاتے ہوئے کہا کس قسم کا ہے اندر تو آؤ دکھاؤں اس نے میں نے خیز انداز میں کہا یہ بلی کی دعوت تھی لیکن میں بھی چوہا نہیں تھا اس لئے دائم بائی دیکھ کر دل کڑا کر کے اندر چلا گیا مس شیدن حضب معمول جامعے سے باہر تھی یا کم سے کم اس کی کوشش کر رہی تھی میں نے اسے نظرے چھراتے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا دیواروں پر بےہودہ قسم کی تصاویر آویزہ تھی وہاں نظرے چھرانے کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی مس شیدن میں نے خیز انداز میں مسکرائی کیا ادھر ادھر دیکھ رہے ہو وہ کیمرہ کہاں ہیں میں نے بھوکلا کر کہا وہ بھی آ جائے گا ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو میں ایک سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی اس حفے میں بس اتنی گنجائش تھی کہ میں اس کے ساتھ بیٹھتا تو پیوست جان ہو جاتا میں ادھر ہی ٹھیک ہوں دراصل میرا روزہ ہے میں نے کہا اور اس مسئلہ دامیز جھوٹ پر خدا سے معافی مانگی وہ جنجلہ آگئے تنتنتی ہوئی اندر گئی اور ایک کیمرہ لاکر میں اس پر رکھ دیا یہ اچھی قسم کا زوم لینس والا کیمرہ تھا اس کا استعمال آسان نہیں تھا لیکن اس کا ریزلٹ لا شبہ شاندار تھا راجہ اسے استعمال کر سکتا تھا خاصا قیمتی کیمرہ تھا اور اس نے بے پروائی سے میرے حوالے کر دیا تھا ایک آدمی لایا تھا وہ بولی اس کا رادہ تھا کہ مجھے بے بس کر کے میری تصویریں اتارے گا اس نے پہلے بھی پیشکش کی تھی خاصے پیسے دے رہا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا تو اس نے یہ طریقہ استعمال کیا اس نے تمہاری تصویریں لے لی تھی میں نے دلچسکی سے کہا میں نے اس کی تصویریں لے لی تھی وہ حسی ایک سیٹ بھیجا تو وہ دل کے درد سے اسپطال جا پہنچا تھا ابھی تو اس کیمرے میں کچھ نہیں ہے میں نے کہا خالی ہے کام کیا ہے بیوی کا پہلا تقاضی ہے کہ اس کی تصویریں لی جائیں میں نے تھنڈی سانس لے کر کہا ویسے چھوڑی ہے زوردار مزے ہیں تیرے بیوی صرف بیوی ہوتی ہے میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا کیمرہ چند دن میں واپس کر دوں گا آرام سے واپس کرنا وہ بے پروائی سے بولی میں آیا تو نازو کھا بھی کر پلنگ پا لیٹی رسالہ پاڑی تھی کہاں تھے اب تک کام میں تھا میں نے کرسی پر گلتے ہوئے کہا پھر چیخ مار کر اٹھ گیا کرسی پر اکھا چائے کا کپ میری تشریف تلے آ کر ٹوٹ گیا تھا اللو کی بٹھی کھا پی کر برطن تک یہیں پر پھینک رکھیں تو دیکھ کر بیٹھنا تھا نا وہ بینیازی سے بولی تیار ہو جو میں نے اسے کہا سیٹ چھوٹا بھائی کا وقت قریب آ گیا کیوں کیا اس نے فرشتہ اجل سے اس کے بارے میں پوچھا تھا نازو نے تنزیہ کہا نہیں لیکن جالی شیرز کا الزام اس کے ساتھ جائے گا رئیس الدین اس سے نمٹتا رہے گا ورنہ اسے اپنی ایف آئی آر واپس لینی پڑے گی اور نصار شاہ کے پانچ لاکھ بھی دینے ہوں گے یہ ہمارا درد سر نہیں ہے میں نے کہا نازو اٹھ کر بیٹھ دے اس نے جینز ٹی شیرٹ کے بجائے میرا لائے ایک جوڑا پہن لیا تھا جلید سوچ اس بچے کے بارے میں جسے دل کا مرز ہے اس رقم سے اس کی جان بچ جائے گی میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا سیٹ چھوٹا بھائی ایف آئی آر لینے پر تو راضی ہو جائے گا لیکن اس سے یہ توقع محال ہے کہ وہ اتنی بڑی رقم دیکھا وہ خصیص نمبر ون ہے کوشش کر سکتے ہیں نازو نے اسرار کیا میں نے انکار کیا اسے دوبارہ اسرار کیا اور بل آخر مجھے راضی کر لیا ہمیشہ کی طرح میں نے سیٹ چھوٹا بھائی کے دفتر میں قدم رکھا وہ اپنے تخت پر اس مرخ کی طرح اکڑا بیٹھا تھا جس نے مرغوں کی لڑائی کا کوئی ٹارنمنٹ جیت لیا اسلام علیکم سیٹ میں نے پریف کیس اس کے سامنے تخت پر رکھا بولو کائے کو آیا ہے اس نے پوز بدلے بغیر کہا حالباً خاصے عرصے سے اسے قبض کی شکایت تھی اور بیشتر وقت اسی پوز میں بیٹھے بیٹھے وہ منجمد سا ہو گیا تھا سیٹ ایک پارٹی شیئرز بیچنا چاہتی ہے میں تیرے کو نہیں پیچانتا اس نے اس پر بھی انداز نہیں بدلا میں نے دا نکالے سیٹ تم بڑا آدمی ہے تم کیوں ہمیں پیچانے گا تم کو سب جانتا ہے شیئرز کمتی ہیں مارکٹ میں ریٹ اوچھا جا رہا ہے پارٹی ضرورت مند ہے کم میں دے گی اس نے مشکوک نظروں سے دیکھا کونسی پارٹی ہے یہ مت پوچھو سیٹ دھندے کے اصول کے خلاف ہوتا ہے میں مسکر آیا چیز دیکھو پسند آئے تو لے لو پر نہ خریدار بہت میں نے اسے شیئرز نکال کر دکھا ہے کتنے شیئرز ہیں ایک لاکھ میں نے کہا مارکٹ میں چالیس روپے کا ہے پارٹی اٹھیس کا دے رہی ہے ایک مہینے میں یہ پینتالیس سے اوپر چلا جائے گا سیٹ چھوٹا بھائی نے مجھے غور سے دیکھا میرے کوئی لگتا ہے میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اگرچہ میں غلیہ بدل کر آیا تھا اور مجھے پہچاننا آسان نہیں تھا لیکن چھوٹا بھائی کی آنکھوں میں شاید گد کی نظر فٹ تھی میں نے جلدی سے کہا سیٹ میں شیئرز کا کام کرتا ہوں شاید کہیں دیکھا اس سے سر ہلایا اور اپنی جیب سے ایک ڈی بیا سے پان نکال کر موں میں رکھا میں سوچے گا پھر بتائے گا سیٹ ہیمو کا پھر نہیں ملے گا میں نے اسے خبردار کیا میں کل صبح فون کروں گا تب تک فیصلہ کر لینا اس کے دفتر سے نکل کر میں نے سکون کا ساس لیا میری توقعوں سے جلدی نمٹ کیا تھا ورنہ چھوٹا بھائی اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا میں نے سوچا ذرا مزید تیکیقات کر لی جائیں اگلے روز میں نے چھوٹا بھائی کو فون کیا کیا خیال ہے سیٹ شیئرز لینا ہے یا نہیں لینے کا ہے لیکن میں ایک بار پھر شیئرز دیکھے گا تو میرے دفتر لے آؤ سیٹ پارٹی نے شیئرز ایک بار دیئے تھے میں نے دکھا دیئے اب بار بار تو نہیں دے گی میں نے بے روکی سے جواب دیا اب کیوں دیکھنا چاہتے ہو بس ایک بار تسلیح ہو جائے تیرے کو میں بھی کمیشن دے گا اس نے لالچ دی اچھا سیٹ تمہارے لیے کوشش کرتا ہے میں نے کہا دو گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا دو گھنٹے گزار کر میں نے دوبارہ فون کیا سیٹ پارٹی شیئرز دے رہی ہے لیکن صرف ایک گھنٹے کے لیے ایسا کرو تم ایک جگہ آجاؤ افتار کے فوراں بعد میں نے ایک معروف ریسٹوران کا نام لیا میں وہاں تمہیں شیئرز دکھا دوں گا میں آئے گا حالبان سیٹ چھوٹا بھائی کی بانچھے کھیل گئی تھی چھوٹا بھائی سے بات دے کر کے میں راجہ کی طرف روانہ ہوا خلافے توقع اس کی آواز کا سگنل دینے پر اس کا باپ نکل آیا شاید روزوں کی وجہ سے اوقات بدل گئے تھے پر نہ اسے گھاٹ پر ہونا چاہیے تھا وہ حرامی بیمار ہے کتے نکل زیادہ ہی افتاری کھالی تھی راجہ کے باپ نے روانی سے اس کے لیے نے اتنائے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا اس کے بعد ایک جگہ لنگر چرنے چلا گیا تھا سور اور واپسی پر اسے بھی بکری کی طرح دست لگ گئے منحوس نے جینا حرام کر دیا کسی کو لیٹین جانے ہی نہیں دیتا میں خود باہر جا رہا ہوں میں نے پہلی بار اس کے ہاتھ پر لوٹے کو دیکھا کیا اسے ملاقات بالکل ممکن نہیں ہیں مل لو اگر لیٹین میں جا سکتے ہو راجہ کے باپ نے کہا اور تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گیا حالباً اس نے بھی افتاری زیادہ کی تھی کل آخر تھا راجہ کا باپ میں نے تسلی کے لیے ایک بار راجہ سے بات کرنا مناسب سمجھا وہ سچ مچ باتروم میں تھا اور اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے بچے چھپ بارات میں پھل جھڑیاں جلاتے ہیں تو آتی ہے راجہ مردود میں جلیل ہوں جلیل راجہ نے گویہ لب مرک کہا مسلسل موشنوں سے اس کی جان آخری دموں پر لگتی تھی اب تو لگتا ہے جان بھی نکل جائے انشاءاللہ میں نے کہا میرا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا راجہ اب تو فوٹوگرافی نہیں کر سکے گا راجہ نے کوئی جواب نہیں دیا میں سر آب بھر کر واپس روانہ ہوا آج کا مشن ناکام رہا تھا اب مجھے سیٹ چھوٹا بھائی سے کوئی بہانہ کرنا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے نازو کی خبر لینا مناسب سمجھا مجھے اس پر اور فلیٹ والوں پر کتی اعتبار نہیں تھا وہ کسی وقت بھی کوئی گولی کھلا سکتے تھے نازو فلیٹ میں ہر و آفیت سے تھی اور اس میں معمول پلنگ پر جھولتے ہوئے رسالہ پڑھ رہی تھی اس نے غور سے مجھے دیکھا خیریت آج بھی تمہارا مو لٹکا ہوئے خیریت کہاں جس کام کے لیے نکلا تھا وہ ہوتا نظر نہیں آرہا ہے میں نے فج فتشریف رکھتے ہوئے وہی ایک جگہ بیٹھنے کے قابل نظر آ رہی تھی راجہ مردود بیمار پڑ گیا تو ہے کس چکر میں مجھے بتا شاید میں تیری مدد کر سکوں میں نے کسی قدر ہچکچاٹ کے ساتھ اسے بتایا وہ سنتی رہی اور اس کی آنکھیں کسی بلی کی طرح چمکتی رہی آخر میں وہ خود کسی خوخار بلی کی طرح مجھ سے چمٹ گئی تھی اور پرشور انداز میں گال پر پیار کر لیا یہ کیا حرکت ہے میں نے ہفکی سے کہا ناراض مت ہو جلیل میں نے صرف خراج تحسین پیش کیا تیری ذہانت کو مجھے یقین ہے تو ایسا ہی کوئی حل نکال لے مگر کیا فائدہ راجہ خبیص بیمار ہے اسے ڈیش دے ناظروں نے روانی سے راجہ کی بیماری کی نسبت ایک لب سے استعمال کیا کیمرہ مجھے بھی استعمال کرنا آتا ہے واقعی میں خوش ہو گیا اور کیمرہ اٹھا لیا دیکھو اسے اس نے بے پروائی سے کیمرہ ایک طرف ڈال دیا چلیل ایک زمانے میں میں کوئیٹا سے سمگلنگ کا سامان لائی تھی اس میں زیادہ تر کیمرہ ہوتے تھے میں نے ایک سے ایک کیمرہ دیکھے اور استعمال کیے مجھے صرف لوکیشن دکھا دے پھر میرا کمال دیکھ پانچ بجے کے قریب میں نازوں کو لے کر نکل گیا میں نے اسے ریسٹوران کی اوپن ائر حصے کے ذرا فاصلے سے گزرنے والے فلائی آور پر وہ جگہ دکھائی جہاں سے وہ میرے اور سیٹ چھوٹا بھائی کی تصویریں لے سکتی تھی میں نے وقت سے پہلے ایک میز پر قبضہ کر لیا جس کو میں پہلے ہی تار چکا تھا بیٹر کو دس روپے دیئے تو اس نے میز گویا میرے نام ریزر کر دی افتاری کا وقت کٹنا یوں مسئلہ نہیں تھا کہ میرا روزہ ہی نہیں تھا مگر جب افتاری کا وقت ہوا تو میں شاید سب سے زیادہ جوشک روش کا مظاہرہ کر رہا تھا افتاری کے بعد یک دم سناٹا سا ہو گیا تھا بیشتر لوگ نماز پڑھنے چلے گئے تھے ریسٹوران کے اس اس میں خاصی روشنی تھی مجھے امید تھی کہ نازو بہترین تصاویر اتارنے میں کامیاب ہو جائے سیٹ چھوٹا بھائی موٹا وقت پر آیا اس نے اندر آتے ہی اللو کی طرح دیدے گم آ کر چاروں طرف دیکھا اور پھر تیر کی طرح میری طرف آیا خفور بھائی کیسا ہے تم اس نے کرم جوشی سے کہا میں نے پہلی ملاقات میں اسے اپنا یہی نام بتایا تھا ایک دم فٹ فٹ میں نے کہا وفکیس سے ایک لفافہ نکال کر اس میں سے ایک شیر نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور لفافہ بھی ایک خاص انداز میں اس کے سامنے رکھ دیا جیسے لفافے میں اسے شیر اسی نے نکالا ہو سیٹ وائی چونکا یہ دبا کیسا ہے مہر پر اس نے شیر میری طرف بڑھایا میں نے اسے تھاما پھر فورا نہیں لفافہ اس انداز سے اٹھایا جیسے وہ بھی مجھے چھوٹا بھائی نے دیا شیر کا سامنے والا رخ میں نے اس طرح رکھا کہ نازوز کی واضح تصویر لے سکے جب میں نے اس کی طرف سے سگنل وصول کر لیا یعنی اس نے اوپر سے سرخ روشنی والی ٹارچ جلا کر دکھائی تو میں نے شیر اور لفافہ اپنے بریف کیس میں رکھ لیا سیٹھ ماف کرنا شاید غلطی سے ایسا ہو گیا اب میں پہلے کلائنٹ سے بات کر لوں میں تیرے کو زیادہ گمیشن دے گا آزار پر دو روپیا اگر تو نے سودا کرا دیا سیٹھ میں دو میں ترجی دوں گا اب اجازت دو مجھے ذرا جلدی ہے جلدی مجھے یوں تھی کہ میری چھٹی اس نے اچانک نازو کی طرف سے خبردار کرنا شروع کر دیا تھا وہ فلائی آور پر رکھ کر میرا دیزار کرتی لیکن اب اس چکہ سے مجھے نازو نظر نہیں آ رہی تھی میں بھاگم بھاگ اوپر پہنچا اور اسے غائب پا کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا وہ ہاتھ دکھا گئی تھی غلطی میری تھی جو میں نے اسے بتا دیا کہ میں سیٹھ چھوٹا بھائی کو رئیس و دین کے حوالے سے بلیک میل کروں گا خالبان اب یہ کام نازو کرتی شیہ اس کی تصویر چھوٹا بھائی کے ساتھ اس اس معاملے میں ملوث کرنے کے لئے کافی سے زیادہ ہوتی اور رئیس و دین اس کا حشر نشر کر دیتا میں لوڑ کے بدو گھر کو آیا کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس دوڑ دیا یعنی مس شیدن کے قیمتی کیمرے سے ہاتھ دو بیٹھا رات گئے اپنی حسرتوں پر آ صبح کر سو گیا تھا صبح صبح رہ وارہ وجہ کے قریب پھر کسی نے دروازے پر بمباری شروع کر دی پہلے میں نے تحیہ کیا کہ چاہے چاہے بمباری کرنے والا امریکہ ہی کیوں نہ ہو میں نہیں اٹھوں گا مگر جب دروازہ گرنے کے قریب ہوا تو مجھے اٹھنا پڑا باہر ایک کوریئر کمپنی کا نمائندہ تھا جس کا نصف لین تھا آپ کی ڈیلیوری ہمارا افتخار نمائندہ نے ایک ڈبا میرے حوالے کیا اندر آ کر میں نے اسے کھولا اندر سے کیمرہ اور ایک رکا نکلا پیارے جلیل پوری معذرت اور ڈٹائی کے ساتھ شاید میرا کام نکل جائے تو میں پوری امانداری اور محبت کے ساتھ تمہارا حصہ تمہیں بھیج دوں گی میں نے اسے ایک پیاری سی گالی دی اور پلنگ پر گر کر شنو کے خواب دیکھنے لگا ابھی شنو اقرارے محبت کرنے جا رہی تھی کہ پھر کسی نے دروازے پر یہ الگار کی میں آنکھ کھولے بغیر جان گیا کہ اس ور راجہ مردود ہوگا اس لیے میں نے شنو سے کہاں ڈالیں تم پوری بے فکری سے بات کرو اس ور میں جانے والا نہیں ہو اور یوں اس کہانی کا اختتام ہو گیا کہانی کا اینڈ بڑا غیر متوقع تھا نازو ایک دفعہ پھر جلیل کو ہاتھ دکھا گئی اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت جہاں رہے خوش رہے شادو آباد رہے ہستے مسکراتے رہے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہے انہیں لائک کرتے رہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ اللہ نگے بان